بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک قبیلہ کا سردار آیا اور کہا حضور میرا قبیلہ بہت بڑی مشکل میں گھر گیا ہے آپ ہی ہمارے کوئی مدد فرمائیں ورنہ ہمارے قبیلہ کا اس دھرتی سے نام و نشان ہی مٹ جائے گا یہ بات سنکر سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ بڑا پریشان ہوا اور کہا سردار بتائیے آخر تمہارے قبیلے کو ایسی کونسی مشکل نے آ گھیرا تو اس نے کہا حضور میرا قبیلہ چند خیموں پر مشتمل ہے اور اس چھوٹے سے قبیلے میں ہر روز ہمارے قبیلے کا کوئی نہ کوئی مرد غائب ہو جاتا ہے میں نے اپنے سپائیوں کے ذریعے قبیلے کا چاروں طرف سے محاصرہ کر رکھا ہے لیکن پھر بھی ہر روز کوئی نہ کوئی مرد غائب ہو جاتا ہے یہ سن کر سلطان صلی اللہ علیہ نے اس قبیلے کے سردار کو کہا کہ میں تمہارے ساتھ ابھی سپائیوں کا ادستہ بھیجتا ہوں وہ تمہارے قبیلے کی حفاظت کریں گے وہ سردار سلطان کے تمام سپائی ساتھ لے گیا لیکن پھر بھی ہر روز اس قبیلے سے ایک مرد غائب ہونے لگا اور پورے قبیلے کی تلاشی لینے کے بعد اس مرد کا کوئی بھی ثبوت نہ ملتا وہ سردار پھر پریشانی کی حالت میں سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کے پاس واپس لوٹا تو سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا تمہارا قبیلہ کس جگہ پر ہے تو اس نے کہا ہمارا قبیلہ فلان جگہ پر ہے تو سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ وہیں قبیلہ ہے جس کے بالکل ساتھ ہی میں ایک بزار ہے اسی نے کہا جی ہاں حضور میرا وہیں قبیلہ ہے تو سلطان صلی اللہ علیہ نے اس قبیلے کے سردار کو کہا کہ کل صبح تم عام آدمی کا بھیس بدل کر اس بزار میں جانا اور جا کر ایک دو تاجر سے کہنا مجھے ایک چھوٹا غلام خریدنا ہے کیا کوئی ایسا تاجر کو جانتا ہو جو چھوٹے غلاموں بیچتا ہو لیکن حلیہ اس طرح بنانا کہ تمہیں اپنا آدمی بھی نہ پہچان سکے اس نے کہا پھر اس سے کیا ہوگا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ جب تم اس بات کا اس بزار میں ذکر کرو گے تو جو آدمی قبیلے سے مرد اغوا کرتا ہے یقیناً وہ مرد اغوا کر کے جا کر اس کو امیروں کیا تو بیچتا ہوگا اور جب اس بات کا سنے گا تو وہ خود تمہارے پاس چل کر آئے گا اور تمہیں کہے گا کہ تم مجھے اچھی خاصی ارکم دو میں تمہیں غلام دوں گا اور اس وقت تم اس کو مو مانگی ارکم دے دینا اور اس کو ساتھ لے کے چلے جانا جہاں اس نے مرد چھپائے ہوں گے ورنہ وہ تمہیں کوئی ایسے ثبوت ضرور دے گا جس سے تم ان مردوں تک پہنچ جاؤ گے سردار کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی ترقیب بہت پسند آئی اگلی صبح وہ بزار پہنچ گیا اور عام آدمی کا بھیس بدل کر ایک دو تاجروں سے پوچھتا تاجر بھائی مجھے ایک چھوٹا غلام خریدنا ہے جس کی عمر تین سے چار سال ہو کیا ایسا غلام کہیں ملتا ہے تو ان تاجروں نے کہا اے آدمی کیا تم بے وقوف ہو کتنے اتنے چھوٹے غلام بھی کبھی بکتے ہیں اگر تم نے غلام خریدنا ہے تو دس سے بارہ سال کا ملے گا اور وہ بھی فلان جگہ منڈی لگتی ہے جب ان تاجروں نے یہ بات کہی تو یہ پورے بزار میں پھیل گئی اور کہا اس بزار میں ایک ایسا آدمی ہے جو چار سے پانچ سال کا غلام خریدنا چاہتا ہے تھوڑی دیر گزری کہ انہی تاجروں کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا آدمی کہاں ہے تو اس نے کہا فلان نکر پر بیٹا ہوا ہے وہ آدمی سردار کے پاس پہنچا اور کہا میں نے سنا ہے تمہیں ایک چھوٹا غلام چاہیے سردار نے کہا ہاں مجھے چاہیے کیا تم مجھے دے سکتے ہو اس نے کہا مجھے تین سو سونے کے سکے دو سردار نے کہا اتنا زیادہ رقم ہے اس سونے کے سکوں سے ایک بڑا غلام خرید سکتا ہوں تو اس نے کہا چھوٹے غلاموں سے زیادہ مہنگے بڑے ہوتے ہیں سردار نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں تین سو سونے کے سکے دے دوں گا اس نے تین سو سکے دیئے اور کہا کہ تم ابھی یہاں ہمارا انتظار کرو میں غلام لے کر آتا ہوں سردار نے اس کو سکے حوالے کر دیئے اور وہ غلام لینے کے لئے چلا گیا لیکن اتنے میں جیسے ہی وہ آدمی وہاں سے روانہ ہوا وہ سردار نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اور اپنی جگہ دوسرا آدمی اس بھیس میں بٹھا دیا تاکہ اگر اس اغواکار آدمی کے جاسوس اس بزار میں موجود ہوں تو اس کو مجھ پر شک نہ ہو چلتے چلتے وہ آدمی غار میں گیا تو پیچھے سردار بھی پہنچ گیا وہ سردار بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا جیسے ہی سردار غار کے اندر داخل ہوا تو جتنے بھی قبیلے کے مرد اغوا ہوئے تھے اس غار میں موجود تھے قبیلے کے سردار کے سپاہی اور سلطان صلاح الدین عیوبی کے سپاہی بھی اتنے میں اس کے پیچھے پہنچ چکے تھے سلطان صلاح الدین عیوبی کے سپاہیوں نے اس غدار کو پکڑا اور سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کی عدالت میں پیش کر دیا اور تمام مرد سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کی اکل مندی کی وجہ سے صحیح سلامت واپس آگئے اور اس سردار نے سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا یہاں ہم آپ کو سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کی ذہانت کا ایک اور واقعہ سناتے ہیں ایک دفعہ سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے کہ اچانک سلطان کی نظر ایک اونٹ گاڑی پر پڑی جب بوسا لے کر جا رہا تھا سلطان نے اپنے کافلے کو روکا اور اونٹ گاڑی والے سے پوچھا جس کا نام جمال تھا سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ترجمان کی مدد سے اونٹ گاڑی والے سے گفتگو کی جس نے انہیں بتایا کہ میرے اونٹ کی عمر پانچ سال ہے اور میں پیار سے اسے غازی کہتا ہوں سلطان نے جمال کی سادگی دے کر بہت متاثر ہوا اور مسکراتے ہوئے کہا تمہارا یہ اونٹ مجھے بہت پسند آیا ہے کیا تم مجھے اپنا یہ اونٹ فروخت کرو گے جمال نے کہا سلطان معظم میں یہ اونٹ آپ کو فروخت نہیں کر سکتا کیونکہ اگر میں نے یہ اونٹ آپ کو فروخت کر دیا تو میری بیوی اسی وقت اپنی جان ہی دے دے گی سلطان حیران ہوا کہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے جمال نے کہا سلطان معظم اس اونٹ اور میری بیوی کی ایک عادت مشترک ہے لیکن وہ عادت میں آپ کو یہاں نہیں بتاؤں گا اس کے لئے آپ کو مجھے محل میں دعوت پر بلانا پڑے گا سلطان صلاح الدین عیبی رحمت اللہ علیہ اس کی بات سن کر مسکرائے اور اس سے کہا آج سے ہم بہت اچھے دوست ہیں کیا تم اپنے اس دوست سے محل میں ملنا پسند کرو گے جمال نے جواب دیا کہ ضرور آپ کی مہربانی ہوگی اس سے زیادہ وہ بول نہ سکا سب لوگ اس کو حیر سے دیکھنے لگے سلطان صلاح الدین عیبی رحمت اللہ علیہ نے ایک کلم اسے توفے میں دیا اور کافلہ روانہ ہوا شاید جمال یہ اچانک ہونے والی ملاقات بھول جاتا لیکن یہ بات پوری سلطنت میں پھیل چکی تھی جس نے جمال کو ایک عام اونٹ والے سے ایک خاص آدمی بنا دیا دوسری جانب سلطان صلاح الدین عیبی رحمت اللہ علیہ کے اس عمل کو واہ واہ ہونے لگی نہ صرف مصر بلک آپ کے اس عمل کی بہت تعریف کی گئی قاضی صاحب نے اپنی مشہور ہفتہ وار کالم میں اس واقعے کے حوالے سے جمال کی غریب پروری کی بہت تعریف کی اور سلطان صلاح الدین عیبی کی سفارت خانے کی جانب سے اس کالم کا ترجمہ کر کے سلطان کو بھیجوایا تو آپ کو جمال کی یاد آئی جلد ہی سلطان کی طرف سے جمال کو سلطان کے دورے کی دعوت دی گئی دعوت ملنے کے بعد بڑے بڑے قاضی اور کماندار جمال کی جھوپڑی میں جا پہنچے جمال اس جھوپڑی میں بہت عصے سے رہ رہا تھا وہ بہت سادہ زندگی گزار رہا تھا سلطان صلاح الدین عیبی رحمت اللہ علیہ کی دعوت ملنے کے بعد جمال پریشان ہو گیا کیونکہ جس علاقے میں وہ رہتا تھا وہاں پانی کا کوئی خاص ذریعہ نہیں تھا وہاں کے مکین کئی میلوں کا سفر کر کے پانی چشموں سے بھر کر لاتے تھے اسے فکر تھی کہ اس کی غیر موجودگی میں ان کے گھر والوں کے لئے پانی کا بندبا سکون کرے گا اس مسئلے کا حل جمال کی غیر موجودگی میں ان کے گھر والوں کو پچیس دینار پانی خریدنے کے لئے دے دئیے گئے جمال کی پریشانی ختم ہوئی تو اس نے بھی سفر کی تیاریاں شروع کر دی جب مصر میں ایک عام اونٹ والے آدمی یعنی جمال کی خبر عام ہوئی تو سلطان صلاح الدین عیوب رحمت اللہ علیہ نے جمال کی میزبانی کی پیشکش کی اور سفر کے لئے سواری کا انتظام کے بعد پرونگی پر سلطان نے اسے الویدہ کیا سلطان کی طرف سے بہت سے اناموں کرام سے نوازا گیا جمال اونٹ والا مصر سے ہوتا ہوا فلسطین جہاں پہنچا تو اس سے سرکاری مہمان کی حیثت سے پروٹوکول دیا گیا اور سلطان کے سفیر کے امداد کے طور پر دیگر لوگوں کے ساتھ جمال کے استقبال کے لئے لوگ موجود تھے سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے جمال سے ملاقات کی اور کہا کہ افسوس ہے کہ آج موسم خراب ہے اور تھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں جمال نے ترجمان کی مدد میں جواب دیا جب تک انسان پرجوش ہے تب تک تھنڈی ہوائیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جمال کو سلطان کے خاص کمرے میں ٹھرائے گیا صبح کے وقت جب سلطان نے جمال سے جب اونٹ کے متعلق پوچھا کہ آپ نے وہ اونٹ سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کو فروخ کیوں نہیں کیا تو اس نے کہا اونٹ کی مثال ایک عورت کی طرح ہے جیسا کہ میری بیوی دونوں کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا دوسرا قدم کیا ہوگا نہ آت تک میں اس اونٹ کو سمجھ پایا ہوں نہ ہی اپنی بیوی کو جمال کی اس بات پر کہہ کہہ لگ گئے اور بہت سے مورخین نے لکھا کے یقین کرنا مشکل ہے کہ جمال جیسا غریب شخص ایک انپر شخص اس کی اکلمندی اور خوش خلاقی کی وجہ سے اتنے بڑے اعزاز کے ساتھ سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کے محل میں دعوت کے لئے بلائیا گیا اور پھر پورے مصر کی اسے سیرو تفریق کرائی گئی اور چند دن محل میں گزارنے کے بعد اسے پھر ایک بڑے اعزاز کے ساتھ رخصت کیا گیا اب جو جمال ایک عام اونٹ والا تھا اپنے گھر سے روانہ ہوا اب وہ جمال صاحب بن کر اپنے گھر لوٹا تھا جو کہ اب بہت بڑا مشہور انسان بن چکا تھا اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ